تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ جانبیہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو سبکر جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا معفون میں اپنے پس لانچاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فوراں معافی ماند گئے کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی ماندے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر بچے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ کو ذرا سی بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے معافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل مڑو معافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ چھیر کیا جانے لگا ہے صرف تین بار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے پھوک ماننا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنا لاجوا وظیفہ ہے آپ نے اگر کوئی پیارہ ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی بادین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے کہ جب آپ کو یہ عمل میں اتنی طاقت ہیں چھوٹے عمل کریں اس کو استعمال نہ کریں نجائز اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ شریعت کو لے کر چلتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اس کا جو گناہ ہوگا ہے آپ کو خود آپ کو ملے گا کرا ہے کہنا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے کرا ہے جو میرے بھائی ہیں جو میرے سسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ کو علک کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے جس کا تصور ہے یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام میرا ہے جیسے میری جو سسکرائبر ہیں ان کا نام ہے آدیا اب میں اس کو پچھاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پاک اس کے دل میں میرے لئے مغبت ڈال دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسجدہ جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے اور بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جتنی آپ کو بچینی ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تڑھتے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن دیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے دلوں میں آگ لگتی ہیں جیسے آپ کو تڑھ سکتے ہیں اور پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتی ہے ٹھیک ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لئے یہ پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ میں صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا اللہ پاک جب آپ دیکھیں جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں نا تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کرو گے اللہ پاک کو یاد کر کے کہو گے اللہ پاک کا ذکر اور ذکرات پر کے کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو افتیار کریں اپنا خیار لکھئے گا وہ ہمیں یاد رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں ایک پریشانی ہے یا کوئی جادو وغیرہ ہے یا کوئی بندش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر رہتے ہیں تو وہ ضرور شہر کریں اجانت دیں اللہ حافظ لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھومی نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گلدگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صح عمومت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں درنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سامد دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلا بھی نہ چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کارا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشار میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپ یا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دست آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور مطلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا ساس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پوری جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناعوذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا قہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا خلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ ہونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھپے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسٹائلر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں چھکڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے در رہتا ہے خوف ہوتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا اعظام سے چھٹڑا بن ہونے لگتا ہے اعظام کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلتی ہو جانا ہر کام کی جلتی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یہ فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب بور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب آلامتیں جادو ہی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرکھ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جاتے ہیں آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع تھے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرکور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرکور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریچت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کریں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس دہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ